لیکچر آر اردو آن لینڈ یوٹیوب چینل کے تمام عوضہ سبسکرائبر السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے اس میں مستراتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے ایسے اس کا ٹیسٹ قریب ہے اور لیکچر آر اردو کی نئی سیٹس متوقع ہیں کیونکہ کئی پروموشنز ہوئے ہیں اور نئی سیٹس انقریب آئیں گے سن میں تو آ چکی کبکہ اب پنجاب کی باری ہے اور پنجاب میں بھی سن رہے ہیں کہ آنے والی ہیں تو آپ ابھی سے تیاری کیجئے یہ نہیں کہ جب اشتہار آئے گا تو پڑھیں گے ابھی سے پڑھیں تاکہ کامیابی آپ کے قدم جمعے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف یہ تیاری کے سلسلے کی نوی ویڈیو ہے اور اس سے پہلے آٹھ ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے وہ آٹھ دیکھئے کیونکہ پھر پورا تسلسل آپ کو کامیابی کی طرف انشاءاللہ لے جائے گا ٹھیک ہے جی معلومات کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی پھر سے یہ بات کہوں گا کہ جتنا علم ہوگا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور جو confidence جسے ہم کہتے ہیں جسے اعتماد کہتے ہیں کہ اچھا اس کا confidence low ہے اس کا confidence high ہے تو کیسے high ہے تو جب آپ کی پاس علم ہوتا ہے جب آپ کی پاس معلومات ہوتی ہے تو پھر آپ کا confidence high ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اعتماد کہاں سے پیدا ہوگا علم سے پیدا ہوگا چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف چالیس نمبر تک ہم پہنچے تھے آج اکیالیس پر آتے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی انیس سو سولہ کو خوشاپ میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال کب ہوا دو ہزار چھے کو لاہور میں ہوا خوشاپ میں پیدا ہوئے انتقال ہوا لاہور میں کب پیدا ہوئے انیس سو سولہ کو پیدا ہوئے انتقال کب ہوا دو ہزار چھے کو انتقال ہوا اچھا کسی بھی شاعر کا سنے پیدائش سنے وفات یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو یہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چار اپشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس تیاری ریمتحان میں تو آپ جان لیتے ہیں کہ جو ہے مثال کے طور پر لیٹس سپوس کہ اردو کا پہلا نویل کس نے لکھا یا اردو کا پہلا نویل جو ہے وہ اٹھا رسو انہتر میں لکھا گیا تو وہ کس نے لکھا ٹھیک ہے تو نیچے نظیر احمد کا نام بھی ہو سرسید کا نام بھی ہو مرزا مزہ جانے جانا کا نام بھی ہو اور اکولی کوتشاہ کا نام بھی ہو لیٹس سپوس مثال کے طور پر یا ملاوجہی کا نام ہو تو آپ پہلے ملاوجہی کو تو ہٹا دیں گے نا کہ بھئی یہ اس عہد میں اٹھا رسو انہتر میں یا صاحب نہیں تھے یہ کیسے اٹھائیں گے جب آپ کون کا سنہ ولادت اور سنہ وفات یاد ہوگا ٹھیک ہے اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شاعر کے ہم اثر جو دوسرے شاعر ہوتے ہیں ان کو پہچان جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے سوالات یہ کہ غالب کا ہم اثر کون تھا تو اگر ہمیں آتش کا پتا ہوگا ذوق کا پتا ہوگا تو ہم بتا دیں گے ٹھیک ہے تو احمد عدیم قاسمی کے حوالے سے آپ یاد کیجئے شیخ محمد ابراہیم زوق سترہ سو نواسی کو دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال اٹھارہ سو چوون کو دہلی میں ہوا اچھا پیدا بھی دہلی میں ہوئے اور انتقال بھی دہلی میں ہوا ان کا بھی سن پیدائش اور سن وفات آپ کے سامنے موجود ہے ڈاکٹر وزیر آغا جو کہ فیورٹ ہیں ڈاکٹر انور صدیت کی انہوں نے بڑی تعریف کی ہے اور انشائیہ کی حوالے سے کہتے ہیں کہ پہلے انشائیہ نگار ہیں ٹھیک ہے تو ڈاکٹر وزیر آغا اور قابل آدمی تھے اور بڑی عالی علمی شخصیت بھی تھے تو ڈاکٹر وزیر آغا نے انیس سو چھے سٹھ میں رسالہ اور آق جاری کیا کب جاری کیا انیس سو چھے سٹھ میں کون سا رسالہ جاری کیا اور آق کس نے جاری کیا ڈاکٹر وزیر آغا نے پوچھا جا سکتا ہے کہ اور آق کس کا رسالہ ہے تو آپ کہیں گے ڈاکٹر وزیر آغا کا رزمیہ مسنوی میں جنگ کا بیان موجود ہوتا ہے جس مسنوی میں جنگ کا بیان ہو جنگی باردات کا تذکرہ ہو جنگی حالات کا تذکرہ ہو جنگ کا منظر نامہ پیش کیا جائے تو ایسی مسنوی کو رزمیہ مسنوی کہتے ہیں روشنائی ترقی پسند تحریک کے روحِ روان سجاد زہیر کی تصنیف ہے یہ وہ شخص ہے یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ترقی پسند تحریک کی داغ بیل ڈالی اور ابتدائی جن لوگوں نے کوششیں کی ان میں سجاد زہیر جو ہے وہ نمائیہ ہیں اور انہوں نے ہی لوگوں کو کٹھا کیا حفیث تک پہنچے اور دیگر کئی لوگوں تک پہنچے اور ترقی پسند تحریک کے حوالے سے جو ان کی یہ کتاب ہے روشنائی یہ نہ صرف ترقی پسند تحریک کی ایک طرح سے تاریخ ہے بلکہ ان کی یاداشت کا مجموعہ بھی آپ اس سے کہہ سکتے ہیں میرے پاس سے میں نے پڑھی ہے آپ بھی اس کتاب کو خرید کیجئے جہاں کئی نظر آ جائے آپ کو میں نے تو بہت پہلے لی تھی تو اس کو ضرور پڑھیں غالب کے خطوط کا مجموعہ اودہ ہندی اٹھارہ سو اڑسٹ میں شائع ہوا کب شائع ہوا اٹھارہ سو اڑسٹ میں شائع ہوا کس کا مجموعہ ہے خطوط کا غالب کا مجموعہ ہے کون سا مجموعہ ہے اودہ ہندی آپ مجھے کومنٹس میں بتائیے کہ اودہ ہندی کا مطلب کیا ہوا یہ جو ان کا خطوط کا مجموعہ ہے تو اس ترکیب کا کیا مطلب ہے اودہ ہندی کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں آپ میں سے کس کس کو آتا ہے امید ہے کہ ساروں کو آتا ہوگا لیکن پھر بھی اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ ویڈیوز کو اچھی طرح سے نہ صرف دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بلکہ کام بھی کر رہے ہیں اور یہی مقصد ہے آپ کو پڑھانے کا آپ تک چیزیں پہنچانے کا اور بدلے میں آپ کیا کریں گے ہمیں دعا دیں گے وہ تو دے سکتے ہیں آپ اور یہی امید ہے اچھا جی اگلے سوال کی طرف غالب نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا لو جی حضرت حضرت اور آپ جناب اس طرح کے جو بھی الکہ بات حضور بخدمت جناب اس طرح کے الکہ بات غالب کے خطوط میں آپ کو نہیں ملیں گے نصر تو ان کی خیر کیا بات کریں عدبی نصر سے شنسائی جو پیدا ہوئی اردو والوں کی وہ غالب کے ہاں آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت نصر موجود ہے ٹھیک ہے سید کو پڑھیں تو علمی نصر کا آپ کو اندازہ ہوگا غالب کو پڑھیں تو عدبی نصر کا اندازہ ہوگا لیکن ان کے خطوط پڑھیں گے تو آپ کو عام رواجی خطوط کی طرح ان میں الکہ بات نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو ان کے خطوط پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور بے تقلیفی کے انداز میں کر رہے ہیں تو یہ غالب تو غالب نے مراسلے کو مقالمہ بنا دیا مقالمہ یعنی دو لوگ آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر جیسے بات کرتے ہیں تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جب غالب اس طرح کا کوئی بھی غالب کا خط پڑھتے ہیں میر تکی میر کو اردو کا سعادی کہا جاتا ہے میر تکی میر کو اردو کا سعادی کہا جاتا ہے سبرس کو بابا اردو مولوی عبدالحق نے دریافت کیا کس نے دریافت کیا سبرس کو بابا اردو مولوی عبدالحق نے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چونکہ سارے گروپس جو بھی پیٹ گروپس تھے وہ ہم نے ختم کر دی ہیں اور فلحال 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 کوئی نیا گروپ شروع کرنے تیاری کے حوالے سے نیا گروپ شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے البتہ اس چینل کے توسط سے آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی علمی گفتگو ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ ویڈیوز کی صورت اور جب جب موقع ملے گا جب جب وقت مئسر ہوگا اور کوئی معلومات آپ کے ساتھ اس معلومات کے اشتراہ کرنا ہوگا تو ضرور ویڈیو اپروڈ کی جائے گی تو لیکچرہ اردو آن لائن واحد ایک ذریعہ ہے جہاں سے آپ ہماری طرف سے بھیجی گئی جو چیزیں ہیں جو معلومات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس وقت کوئی بھی گروپ ہماری طرف سے ایکٹم نہیں ہے کوئی تھرڈ پرسن جو ہے وہ ہماری چینل کے نام سے اگر کوئی گروپ بنائے اور آپ کو اس میں شامل کرے یا آپ سے اپنی طرف سے کہے کہ یہ میں فلان 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 بندہ ہوں تو آپ خود دیکھ لیجئے جناب ہماری طرف سے کوئی اس طرح کا گروپ نہیں ہے کہ اگلے سوال کی طرف جائیں اگلی معلومات کی طرف جائیں ایک خوش خبری آپ کو دینا چاہوں گا آپ کے لیے انٹرویو کے سوالات اور جوابات پر مبنی کتاب کی تیاری نوٹس کی تیاری ہو رہی ہے اور کیا ہی اچھی کتاب ہوگی انشاءاللہ لیکن بس دعا کیجئے کہ جو میری میرے دو مقال اجات اور دو سے تین کتابیں ہیں تیسری تو ہے لیکن فلان اس کا ارادہ نہیں ہے لیکن بارال دو تو کنفرم ہے تیسری بھی راستے میں ہے مجھے دیکھ رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے فوری بات ان کے فوراں بات کیا کریں گے تو اس کتاب کو دیکھیں گے جو لیکسی راڑ دو کے انٹرویو کے حوالے سے ہے تو انشاءاللہ وہ جب بھی کتاب آئے گی آپ کو یہاں پر بتا دیا جائے گا اور وہ ایسی کتاب ہوگی جس کی تصدیق کے لیے آپ کو کوئی اور کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے میرا مشورہ ہے کہ جتن زیادہ کتابیں ملے پڑیں اچھے کتابیں ملے تو بالکل پڑیں لیکن چونکہ میں اپنی کتاب کے بارے میں بات کر سکتا ہوں تو وہ کتاب ہو سکتا ہے آپ تک دیر سے پہنچے لیکن جب بھی پہنچے گی انشاءاللہ بھی مثال ہوگی ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اگلی معلومات کی طرف دیکھیں آپ کی سہولت کے لیے دیس منٹ بارہ منٹ یا میکزیمم میکزیمم پندرہ منٹ تک ویڈیوز بنای جا رہی ہیں پہلے کی ویڈیوز آپ گروپ اس میں ہمارے چینل پر دیکھیں ایک ایک گھنٹے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں پچاس منٹ سے کم کی ویڈیوز موجود نہیں ہیں پہنتیس منٹ تو اب آپ کی شکایت بھی دور کی گئی ہے باقی ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی وہ آپ کو سننی پڑیں گی اگر تو آپ اس چینل کے دیکھنے والے ہیں اگر آپ ان کو اچھی نہیں لگتی تو کسی اور چینل پر جائیے اور خوش رہیے انیس سو اسی میں شائع ہونے والے انتظار حسین کے معروف نوول بستی کے اہم کردار زاکر اور سابرہ ہیں کون سے اہم کردار ہیں زاکر اور سابرہ کس نوول کے کردار ہیں بستی کے کردار ہیں بستی کب شائع ہوا انیس سو اسی میں شائع ہوا بستی ایک اور نوول کے نام کے اندر بھی بستی کا رضو شامل ہے مجھے بتائیں زرا کومیٹس نے کہ وہ کون سا نوول ہے اور یہ بھی بتائیں انیس سو اسی میں یہ نوول شائع ہوا ایک برس ایک سو سا پیچھے چلے جائے ٹھیک ہے اٹھارہ سو اسی کون سی بڑی اہم ترین کتاب آئی تھی جیسے آج تک ہم جس کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کو بھولتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتائیے آج کا آسائیمنٹ ہے آپ کا پیپر انقریب ہونے والا ہے میری دعائیں آپ سب محنت کرنے والوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے شاد رکھے آباد رکھے آپ سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے اور سب سے بڑی اور اچھی آپ کے حق میں جو دعا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ آپ کی محنت کو محنت کا بھرپور آپ کو سلاح عطا کرے اور آپ کی محنت کا بہترین پھل آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لیکچرار بن جائیں ٹھیک ہے تو میری دعا ہے کہ آپ لیکچرار بن جائیں مزید ہمارے حق میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے ہم جو کے کم نظر ہیں لہٰذا ہم نہیں دیکھ پاتے اور اگر وقتی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن چونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کب کونسی چیز بہتر ہے تو ہمیں وہ ملتی ہے امید کا دامن نہ چھوڑیے اللہ پر بھروسہ رکھئے توقل توقل جو ہے وہ بڑی چیز ہے اس کا اپنائیں محنت کریں اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اللہ حافظ